سال دوزار چوبیس امریکہ میں انتخابات کا سال ہے اس سال نومبر دوزار چوبیس کو امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے ہیں اس صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے طرف سے ڈانلڈ ٹرمپ کو متفقہ طور پر صدارتی امیدوار نامزد کیا گیا ہے جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کو جو بائیڈن ریپریزنٹ کریں گے جب بھی الیکشنز قریب آتے ہیں مختلف میڈیا ریپورٹس اور سرویز کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے اس سال بھی ایک اہم سرویز کو کنڈکٹ کیا گیا ہے اور یہ سرویز دنیوارک ٹائمز کی مدد سے کنڈکٹ کیا گیا ہے اور آپ یہ جانتے ہوگے کہ دنیوارک ٹائمز کو ایتھنٹک سورس منا جاتا ہے حتیٰکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیوارک ٹائمز وہ چیز پبلش کرتا ہے جو امریکہ کے سٹیٹ کا نیریٹیو ہوتا ہے یعنی نیوارک ٹائمز امریکن سٹیٹ اورینٹڈ سٹانس کو پبلش کرتا ہے ہم آج اس ویڈیو میں اس سرویز کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ممکنہ طور پر صدر منتخب ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کی سیاسی منزل نامے پر کیا امپیکس ہوں گے ناظرین اگر آپ امریکن پولٹکس کو فالو کرتے ہیں تو اپنی یہ دیکھا ہوگا کہ اس وقت امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بائیڈن کے مقابلے میں بہت زیادہ پذیرائے مل رہی ہے اور اس سرویز میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بائیڈن کے مقابلے میں زیادہ فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے اور اس مقبولیت کی اس سرویز کے مطابق جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ امریکہ میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہے امریکہ کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ٹرمپ صدر تھے تو امریکہ کی معیشت مستحکم تھی اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مختلف فیکٹرز ووٹنگ بیہیوئر کو امپیکٹ کرتے ہیں لیکن معیشت وہ فیکٹر ہے جو کسی بھی پارٹی کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے امریکہ میں اس وقت بہت زیادہ مہنگائی ہے اور لوگ اس مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ ہیں لہٰذا بائیڈن ایڈمنسیشن کے خلاف لوگوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اس لیے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ ٹرمپ کو یہ صدارت دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے علاوہ ایک اور اہم چیز جس کی وجہ سے لوگوں کا ووٹنگ بیہیوئر چینج ہوا ہے وہ امریکہ کی دنیا میں انگیجمنٹ ہے آپ کو پتا ہوگا جب سے غزہ کی جنگ جاری ہے امریکہ میں بے تہاشہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ امریکہ فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیل کی حمایت نہ کرے اور اسرائیل کو جینوسائیڈ کمپین سے روکے لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن مسلسل اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے لہٰذا پبلک اپینین بائیڈن کے حمایت میں اتنا خاص اچھا نہیں ہے اس لیے اگر یہ سروے صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس سے عالمی سیاست اور پاکستان کے اوپر گہرے اثرات مرتب ہوں گے اگر تاریخی حوالے سے بھی دیکھا جائے تو جب بھی امریکہ کی حکومت میں تبدیلی آئی تو پاکستان کے سیاست پر اس نے گہرے امپیکٹس چھوڑے ہیں اگر ڈونالڈ ٹرمپ صدر بنتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ امریکن سینٹرک پالیسی ہے وہ امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کو فقیت دیتے ہیں ہمیشہ امریکہ کی بات ہی کرتے ہیں تو اس گورنمنٹ کو جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو وہ سپورٹ حاصل نہیں ہوگی جو اب بائیڈن کے دور حکومت میں ان کو حاصل ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ امران خان اور ٹرمپ کے تعلقات اچھے تھے امریکہ کی گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ کو پریشرائز کرے گی کہ وہ امران خان کو ریلیز کرے اور آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں ڈونالڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان میرے بہترین دوست ہیں اس کے علاوہ اگر ڈونالڈ ٹرمپ صدر بنتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ جیسے میں نے اوپر ذکر کیا کہ وہ امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگاتے ہیں تو وہ پاکستان کو ایک سپیس دیں گے کہ پاکستان چائنہ کے ساتھ بھی بہتر تعلقات ڈیویلپ کر سکے گا اور باقی جو ریجنل سٹیٹس سے جیسے ایران ہو گیا دوسرے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی کو پرسو کر سکے گا اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ٹرمپ صدر بنتے ہیں تو پاپولیزم کی جو ویو ہے اس میں مزید شدت آئے گی پاپولیزم سٹنٹن ہوگا اور دنیا میں جو پاپولیس لیڈرز ہیں ان کے سپورٹ میں آپ کو اضافہ دیکھنے کو ملے گا چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ امران خان پاپولیس لیڈر ہے لہٰذا اس حوالے سے بھی امران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور امریکہ ان کو سپورٹ کرے گا لیکن ناظرین ایک پریشانی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو مالیاتی طور پر وہ سپورٹ حاصل نہیں ہوگی جو اس گورنمنٹ میں حاصل ہے کہ ماضی کے طرح ڈونلڈ ٹرمپ انٹرنیشنل انسٹیوشنز میں پاکستان کی کم حمایت کریں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی موڈی کے ساتھ بھی بہت گہرے تعلقات تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد جنوبی ایشیا میں سیاسی طور پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے